جیسے جب ہم نے definition of vertical angles کی بات کی تھی تو ہم نے اس میں بولا تھا کہ ہم اس کو mathematically proof کریں گے کہ vertical angles کس طرح سے آپس میں congruent ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں جی ہمارے پاس یہ دو لائنز ہیں لائن a b اور لائن c d ٹھیک ہے جو کہ point o پہ انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو measure یعنی proof actually کرنا ہے ہم نے کہ angle یہاں پہ اگر میں لکھوں تو angle a o c یعنی یہ angle ہمارے پاس angle a o c ٹھیک ہے یہ congruent ہے کس angle کے جی angle b o d کے ٹھیک ہے b o d کے اور اسی طرح سے b o d کے اسی طرح سے ہم یہ proof کریں گے اور اسی طرح سے second pair of b ہے ہمارے پاس ہم یہ proof کریں گے جی made of angle a o d جو ہے ٹھیک ہے یعنی پہلے تو ہم نے بات کی جی اس کے congruent ہے اور اس طرح ہمیں proof کریں گے angle a o d ٹھیک ہے یہ جو angle ہے یہ congruent ہے angle b o c کہ angle a o d is congruent to angle b o c یہ proof کرنے جا رہے ہیں اب کس طرح سے proof یعنی ہم چلیں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں جی to proof this is what کہ جب ہم جو proof کرنے جا رہے ہیں to proof اب کس طرح سے proof کریں گے اس کا simple ہمارے پاس method method کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہاں پہ یہ بات کروں میں پتہ جی ایک straight line جو ہے اس کے اوپر کتنا angle بنتا ہے تو میں پتہ جی یہ angle کتنا بنے گا 180 بنے گا اب اگر اس کو میں کسی طرح سے break کروں two angles کے اندر تو دو angles کا sum again جو ہے وہ کتنا ہوگا 180 ہوگا according to supplementary angle past layer جو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کے مطابق ہم یہی والی basically technique یہاں پہ apply کریں گے اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ mirror of angle let's say mirror of angle a o c ٹھیک ہے mirror of angle a o c جو ہے وہ ایک plus mirror of angle b o c mirror of angle b o c یہ کس کے equal ہوگا 180 degree کے equal ہوگا یہ نہیں آپ دیکھیں mirror of angle a o c یہ والا angle ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ angle ہمارے پاس اور اسی طرح سے mirror of angle b o c یہ angle ہمارے پاس یہ total کتنا بن رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ basically a b یہ ایک مکمل ایک line کے اوپر جو angle بن رہا ہے وہ angle ہے ٹھیک ہے اب چونکہ یہ angle اب نے divide کیا تھا ٹھیک ہے کس کے ویسے divide ہوا جی ہمارے پاس یہ angle divide ہو گیا line dc کی وجہ سے two angles کے اندر تو basically یہ 180 angle تھا اب اگر اب دوبارہ سے ہم ان کو ایڈ کریں گے two angles کو تو according to supplementary angle جو پاسٹو لیٹا ہمارے پاس ہے اس کے مطابق کہ کیا بن جائے گا is equal to 180 degree اس کو ہم equation number one بول دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ mirror of angle b o c mirror of angle mirror of angle b o c یعنی یہ angle جو میں نے white میں کر دیا اور اسی طرح جو angle og یعنی b o d plus mirror of angle b o d اب اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہمارے پاس تو mirror of angle b o c اب mirror of angle b o d اگر ہم ان دونوں گارڈ کرتے ہیں ہمارے پاس پھر کتنا بنے گا 180 degree ہی بنے گا ٹھیک ہے اس کو ہم بول دیتے ہیں جی two اس کو ہم بول دیتے ہیں two اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم دونوں sides کو دونوں sides کو یہاں سے ہم جو ہے اس میں سے جو ہمارے پاس اگر یہ دونوں 180 degree کے congruent ہیں ٹھیک ہے تو according to properties ہم یہ بات کرتے ہیں کہ therefore mirror of angle a o c plus mirror of angle b o c equal ہو جائے گا mirror of angle b o c plus mirror of angle b o d ٹھیک ہے کس طرح سے because اگر left left hand side آپس میں equal ہیں تو of course right hand side بھی کیا ہوں گے آپس میں ہم ان کو equal رکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے ان کو equal رکھ دیا اب اگر یہ equal ہیں یعنی from one and two کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے from equation one and two اس سے ہم نے یہ result drive کیا اب اگر ہم نے جب یہ result drive کیا اب ہم کیا کرتے ہیں next step میں ہم دونوں طرف سے mirror of angle b o c جو ہے جو کہ دونوں sides پہ موجود ہے وہ subtract کر دیتے ہیں mirror of angle b o c یعنی minus mirror of angle b o c اس طرح minus mirror of angle b o c جب دونوں sides پہ subtract کرتے ہیں تو یہ cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس جو چیز remaining رہ جائے گی وہ کیا ہوگی کہ mirror of angle a o c mirror of angle a o c is equal to mirror of angle b o d اب کیا ہم چیک کرتے ہیں کہ angle کس طرح سے mirror of angle a o c is equal to mirror of angle b o d یہ تو آپس میں vertical angles ہیں یعنی a o c اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس a o c ہے اور یہ ہمارے پاس اگر میں یہاں پہ اس کو ایک different color سے green سے شوک کر دوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے b o d اس کے vertical angle تو یہ تو دونوں آپس میں congruent ہوئے تو یہ ہی basic ہم نے prove کرنا تھا جس طرح ہم نے یہ prove کر لیا اسی طرح سے ہم جو second pair of vertical angle ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ prove کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم نے prove کیا کہ جب دو lines آپس میں intersect کرتے ہیں کسی ایک point پہ تو جو vertical angles کے pair بنتے ہیں وہ آپس میں کیا ہوتے ہیں congruent ہوتے ہیں تو یہاں پہ finally آپ لکھ سکتے ہیں کہ therefore 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 measure of angle therefore measure نہ لکھیں بلکہ آپ simple therefore angle o a c is congruent to angle b o d اور اسی طرح سے on similar grounds آپ نے جو second statement angle o a o d جو ہے وہ بھی congruent ہوگا angle b o c کے بخورت ایدی 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 اید تاری ایدی ایدی اید کی